نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کئی بھی ہو خیر و عفیت کے ساتھ ہوں مطالع قرآن حکیم کا تیسرا حصہ آن لائن کلاسز کا سسلہ جاری اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس انبر چالیس ہے انشاءاللہ آج ہم سلط الواقعہ کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی چھبس آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اور کتاب کے صفحات ہیں صفحہ نمبر 137 اور 138 تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 40 سلط الواقعہ کی آیات 1 سے 26 کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ بکتری کے پیجز ہوں گے 137 اور 138 بات کو آگے بڑھاتے اور مقاصد مطالعہ ہمیشہ کی طرح پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں چند باتیں جو آج ہم سمجھیں گے ان میں سے پہلا نکتہ قیامت کے وقت کے مناظر کا ذکر کیسے کیا گیا ہے بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جن میں بلکہ بہت ساری صورتیں جن میں کچھ آیات میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے وہ یہاں سلط الواقعہ میں بھی ہمارے سامنے آئے گا بیان دوسرا نکتہ ہے سبقت کرنے والے کون ہیں اور ان کا کیا حسین انجام ہوگا یہ مقرب بندے جو جنت میں آلہ درجات پائیں گے سبقت لے جانے والے اور ان کا حسین انجام اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ نمبر تین جنت کی شراب کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں پاکیزہ ہوگی یہ تو سب کو پتا ہے صفات کا بیان بھی آئے گا اور نمبر چار دنیا کی شراب میں کیا نقصانات ہیں جو کہ حرام دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہے اس کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ یہ سورت الواقعہ کے تعلق سے آج جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی کچھ تمہیدی گفتگو تھی یعنی مقاصد مطالعہ آج کی کلاس کے اتبار سے اب نئی صورت کا آغاز کریں تو ربط صورت کی طرف چلتے سورت الرحمن سورت الرحمن کا مطالعہ مکمل کیا تھا آپ کو یقیناً یاد ہے اور اب سورت الواقعہ کا آغاز ان دونوں سورتوں کا باہمی ربط سمجھتے ہیں گدشتہ سورت سورت الرحمن کے آغاز میں قرآن حکیم کا ذکر تھا سورت الواقعہ کے آخر میں قرآن حکیم اور اس کے آداب و احترام کا تذکرہ ہے یہ ایک ثانیت ہے نا وہاں شروع میں قرآن کا ذکر تھا یہاں آخر میں قرآن کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں سورت الرحمن میں اول ناب فرمانو پھر عام اہل جنت اور اس کے بعد خاص اہل جنت کا ذکر تھا سورت الواقعہ میں پہلے مقربین خاص اہل جنت پھر دائیں ہاتھ والوں عام اہل جنت اور پھر بائیں ہاتھ والوں اہل جہنم کا بیان ہے تو جس طرح سورت الرحمن میں ہمارے سامنے اہل جہنم کا ذکر بھی تھا اور اہل جنت کا ذکر بھی تھا وہی انداز سورت الواقعہ میں یہاں پہ مقربین کا اور اہل جنت کا ذکر بھی آئے گا اور اہل جہنم کا بیان بھی تو یہ دونوں صورتوں میں مزامین بلکل یقصہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں صورت الرحمن میں بار بار جنات اور انسانوں سے نعمتوں کے جھٹلانے کے بارے میں سوال تھا صورت الواقعہ میں تصدیق کرنے والے دو گروہوں مقربین دائیں ہاتھ والوں اور جھٹلانے والے گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ذکر سوال تھا کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہاں تصدیق کرنے والے صاحب ایمان جنت پارے والوں کا بیان بھی اور جھٹلانے والے گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی آیا ہے صورت واقعہ میں یہ تو ہوا ربطے صورت کے حوالے سے دوروں صورتوں کے مزامین کا بہامی تعلق اب آئیے صورت الواقعہ کا شارن نزول اور تعارف اس کی طرف چلتے ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سن چھ نبوی کا ہے چھ نبوی آغاز وحی کو چھٹا سال ہے اس دور میں اس سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس سے پہلے صورت نازل ہو چکی تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی اور بہن ایمان لا چکے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے دونوں پر تشدد کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کی بہن کا سر پھٹ گیا اور خون پہنے لگا اب یہ ایمان لائنے سے پہلے کا واقعہ ہے مگر بہن نے ان کے تشدد کے باوجود سبر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وسلم پر ایمان لانے کا برملہ اعلان کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کی تمام تر سختی کے باوجود اس پر استقامت اختیار کی یہ واقعہ چل رہا ہے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت متاثر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرمانے لگیں اے عمر تم مشرک ہو اور مشرک ناپاک ہوتا ہے اور بے شک اس صحیفے کو صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے یہی مفہوم اسی صورت کی آیت عمر 89 میں لا یمسوہو اللہ المطاہرون کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی اب یہ واقعہ اپنی جگہ بڑا قمتی ہے بہن نے استقامت دکھائی ان کا نام فاطمہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشدد کیا اس کو جھیلہ برداش کیا ان کی استقامت کو دیکھ کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نرم پڑ گیا تھا یہ واقعہ تفسیر سے پڑھنے والا ہے جس کے بعد سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے البتہ اس وقت یہ واقعہ کیا ذکر ہوا مختصرا کہ صورت الواقعہ مکی دور کے پہلے سالوں میں نازل ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کی یہ بات ہے اب صورت کے تعرف کے تعلق سے بات آرہی ہے الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کے معنی واقعہ ہونے والی ہے یعنی وہ قیامت جو واقعہ ہو کر رہے گی الواقعہ واقعہ ہونے والی اس کا مفہوم ہے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کو تین گروہوں میں تخصیم کر دیا جائے گا ایک گروہ کامیاب ہونے والوں کا ہوگا جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھے دوسرا گروہ ناکام ہونے والوں کا ہوگا جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور تیسرا گروہ مقربین یعنی شاندار کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کا ہوگا جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور محنت کر کے ان مقربین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تین گروہوں کا ذکر سورہ رحمان میں بھی تھا یہ تین گروہوں کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آئے گا پھر مقربین اور دائیں ہاتھ والوں کی جنتوں اور ان کی شاندار نعمتوں کا ذکر ہے پھر بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم پر عذاب کی ہولناک سزاؤں کا بیان ہے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار قدرتوں کی نشانیوں میں سے انسان نبتات پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا ہے آخر میں انسان کی موت کا نقشہ کھیچا گیا ہے اور تین گروہوں کا انجام بیان کیا گیا ہے تو یہ موضوعات جو سورہ رحمان میں بھی تھے وہ سورہ واقعہ میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے یہ تعارف بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اس سورت کو باقائدگی سے پڑھنے والا رزق کی تنگی اور قلت میں مبتلا نہیں ہوتا جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو کسی سے تکلیف ہے فرمایا اپنے گناہوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا اپنے رب کی رحمت کو پوچھا ہم آپ کے لئے طبیب کو بلائیں یعنی ڈاکٹر فرمایا طبیب ہی نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے پوچھا میں آپ کو کچھ وظیفہ دینے کا حکم دوں فرمایا آپ اس سے پہلے مجھے منع کر چکے ہیں اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہا پھر آپ اپنے احل و عیال کے لئے کچھ پیش کرنے دیں مدد کروں میں آپ کی فرمایا میں نے ان کو ایسی چیز سکھا دی ہے جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس سے ہر رات صورت الواقعہ پڑھیں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا یہ بہقی شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے اب اس ساری تمہید و تعریف کے بعد صورت الواقعہ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور جن آیات کا حجم مطالعہ کریں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں صورت الواقعہ کی پہلی آٹھ آیات اس وقت آپ کے حوالے سامنے سکرین پر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی لیس لی وقعتها کاذبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خوافدت الوافعہ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی ہوگی اذا رجت الارض رجہ جب زمین ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی و بست الجبال بسہ اور پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فکانت حباء منبثہ پھر وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے وکم تم ازواجا ثلاثا اور تم لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے فاصحاب المیمنتی تو دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ تو کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے اگلی آیات سورہ واقعہ کی آیات نو تسطرہ واصحاب المشعمتی اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشعمت تو کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے اولائک المقربون وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات النعیم نعمت والے باغات میں ہوں گے ثلتوں من الاولین بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے بات کے لوگوں میں سے عَلَا سُرُّرِمْ مَوْضُونَ یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے اونچے تختوں پر مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے يَطُوفُ عَلِيْهِمْ وِلْدَانُمْ ان کے آس پاس ایسے خدمتگار لڑکے گھومتے ہوں گے مُخَلَّدُونَ جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اگلی آیات سورہ واقعہ کی آیات 18 تچھبس بِأَكْوَابِيُنْ وَأَبَارِيقَ گِلَاسْ اور جَگْ وَكَأْسِمْ مِمَّعِينَ وَبِہْتِ شَرَابْ کے بھرے ہوئے پیالے لے کر لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا اس سے نہ تو سر بے درد ہوگا وَلَا يُنزِفُونَ اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے وَفَاقِحَتِمْ وَفَلْ لے کر مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ جو وہ پسند کریں گے وَلَحْمِ طَيْرِمْ وَبْتَرِندُوں کا گوشت لے کر مِمَّا يَشْتَهُونَ جو ان کا دل چاہے وَحُورٌ عِينَ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی کہ امثال لُئلُئِ الْمَقْنُونَ ایسے جیسے چھپا کر رکھے گئے مُوتی ہوں جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہوگا ان نیک عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا وہ اس میں نہیں سنیں گے لَغْوَ وَلَا تَعْثِيمَ کوئی بیکار بات اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر ایک بات ہوگی سلاما سلامتی ہی سلامتی کی یہ الحمدللہ سورِ واقعہ کی چھبیس آیات کا ترجمہ مکمل ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے ترجمے سے ہمیں پتا چلا اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرح سب سے پہلے سورِ واقعہ کی پہلی آیت اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ جَبْ واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی سورت کے آغاز میں مذکور ایک حقیقت کا بیان قیامت کے آنے کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے لئے لفظ الواقعہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے واقعہ ہونے والی یہ قیامت کا ایک نام الواقعہ جیسے الْقَارِعَ آخری پارے میں ہے علمی بات قیامت کے واقعہ ہونے کا ذکر متعدد جگہوں پر کیا گیا ہے مثلا سورت المعارج کی آیت امبر ایک میں آتا ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے اسی طرح سورت الحاقہ آیت امبر پندرہ میں بھی یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کر رہے گی سور معارج بھی اور سور حاقہ یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے یہ 29 پارے کی مکی صورتیں ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اس تیسرے سن میں بعد میں کریں گے آیت امبر دو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں قیامت کے واقعہ ہونے کی حقیقت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی قیامت کے واقعہ ہونے کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار اور فرار ممکن نہیں اور نہیں اس کے واقعہ ہونے کو کوئی روک سکتا ہے اس بات کی وضاحت سورت الشورہ آیت امبر سیتالیس میں آتی ہے کہ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کے طرف سے ٹلنے والا نہیں اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے یہ ہے قیامت کے واقعہ ہونے کا ذکر جو کئی انداز سے مختلف مقامات پر قرآن حقیم میں آیا ہے کوئی اس کو جھٹلانی سکتا یا یوں کئی کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا کوئی اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا اس بات کا اشارہ ہو گیا قیامت کی مزید صفات کا بیان ہے قیامت خافضہ کسی کو نیچا کرنے والی اور رافعہ کسی کو بلند کرنے والی ہوگی قیامت کی صفت خافضہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو کفار مشرقین اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نافرمان ہیں ان کے لئے قیامت ذلت و رسوائی بن کر آئے گی نے اس قیامت کی صفت رافعہ کا اطلاق انبیاء کرام علیہ السلام مؤمنین اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمبردار بندوں پر ہوگا جن کے لئے قیامت عزت شرف اور بلندی کا ذریعہ بن جائے گی کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے کوئی پستی میں ہوگا کوئی حروج پائے گا قیامت کے دن کی یہ صفت بیان ہوئی ہے پست کرنے والی اور بلند کرنے والی سے مراد اس سے مراد زلت اور عزت ہے یعنی یہ قیامت اللہ سبحانہ وتعالی کے اطلاق گزار بندوں کو بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو دنیا میں بڑے بڑے نافرمان وہ حکمرہ بھی بن جاتے فیرون جیسے شخص کو دیکھ لیجئے یہ دنیا امتحان کا مقام ہے آخرت بدلے کا مقام ہے تو وہاں کامیاب کون ہوگا ایمان لانے والے نیک عامال کرنے والے ان کو قیامت بلند کرے گی ظالم مشرک کافر نافرمان سرکش گناہ میں مبتلا لوگ ان کو قیامت پست کر دے گی آیت مچار اذا رجت الارض رجہ جب زمین ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی قیامت کے واقع ہونے کی کیفیت کا ویان زمین ایک زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اس بات کا ذکر صورت زلزال میں آتا ہے آیت امبر ایک میں جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدہ سے ہلا دی جائے گی اذا زلزلت الارض زلزالہ آززلزلات ارد کو ایک تو زمین کیسے ہلتی کس قدر تباہی پوری زمین پر جب زلزل آئے گا تو اس وقعالم کیا ہوگا اللہ اللہ کیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے علمی بات زمین کی دیگر کیفیات کا ذکر بھی قرآن حقیب میں آتا ہے مثلا یہ کہ ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی بالکل چٹھی المیدان سورہ فجر آیت نمبر اکیس میں ذکر آتا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں حصہ دو میں پارٹو میں اور زمین اپنے سارے بوجھ خزانے اور جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نکال دے گی زمین اپنے خزانے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر دو میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ حصہ دو میں اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے یہ سورہ کحف کی آیت نمبر سیتالیس میں ذکر آتا ہے یہ مختلف کیفیات زمین کی بیان کی گئیں کہ قیامت دن کیا معاملہ زمین کے ساتھ ہوگا کئی آیات قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتی ہیں آیت نمبر پانچ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَبُحَاڑ بِلْكُلْ رِزَا رِزَا کر دیے جائیں گے قیامت کے دن پہاڑوں کی کیفیت پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے یہ باتیں کئی مقامات پر قرآن حکیم میں آتی سورہ نبا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی ذکر آتا ہے آیت نمبر چھے فَكَانَتْ هَبَا أَمُمْ بَسَّا پھر وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے یہ آیت نمبر چھے ہیں قیامت کے دن پہاڑوں کی مزید کیفیت قیامت کے واقعے ہونے پر پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی معنی اڑ رہے ہوں گے اس بات کا ذکر قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی طرح سورة القارعہ آیت نمبر پانچ میں بھی آتا ہے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے قَلْعِحْنِلْ مَنْفُوش یہ الفاظ ہمیں یاد بھی ہوں گے یہ ایک پہاڑوں کی کیفیت کا بیان عملی پہلو ہر چیز میں تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے اس کی تاثیر اور کیفیت کو بدل دے ہم اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز کو غبار میں تبدیل کر کے ہوا میں اڑا سکتا ہے تو ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت کا قائم فرمانا اس کے لئے کونسا مشکل کام ہوگا یہ سب اللہ کے قدرتوں کا بیان کیوں تاکہ یقین ہمیں رہے کہ وہ اللہ جو اس سب کچھ کرنے پر قادر وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے آیت نمبر ساتھ وَكُمْ تُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤگے یہ قیامت کے دن کا بیان ہو رہا ہے اور تین گروہوں کا ذکر آیا چاہتا ہے قیامت کے دن انسانوں کی تقسیم کا بیان انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے نمبر ایک دائیں ہاتھ والے نمبر دو بائیں ہاتھ والے نمبر تین سبقت لے جانے والے آگے ان تین گروہوں کی تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ یہ تین گروہ دائیں ہاتھ والے یہ عام اہل جنت دائیں ہاتھ والے یہ جہنم والے اور سبقت لے جانے والے یہ مقربین ہیں بلند درجات پانے والے آیت مرات فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا تو دائیں ہاتھ والے تو کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں سے مراد نیکوکار لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور انہیں ان کا عامال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے بہت خوب ہوں گے یعنی سکھ چین اور خوشی میں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل لکھے جنت الفردوس عطا فرمائے علمی بات دائیں ہاتھ والوں کا ذکر قرآن حکیم کے دیگر مقامات کے طرح سروط الحاقہ آیات 1921 میں بھی آتا ہے کہ تو جس کا عامال لامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا عامال لامہ پڑھئے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص پسندیدہ زندگی میں ہوگا تو یہ سروط الحاق کا بعد میں ہم پڑھیں گے تیسرے حصے میں وہاں بھی دائیں ہاتھ والوں کا ذکر آیا سروط انشقاق کی آیات 7 تا 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر جس کا عامال لامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور خوش خوش اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا اللہ تعالیٰ ایسی معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور سور انشقاق ہم حصہ دو میں پارٹو میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 9 وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے تو کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں سے مراد بائیں ہاتھ والوں سے مراد بدکار لوگ ہیں جو آخرت میں ناکام ہوں گے اور انہیں ان کا عامال لامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن بائیں ہاتھ والے بہت برے حال میں ہوں گے یعنی ذلت رسوائی اور غم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کے حفاظت فرمائے علمی بات بائیں ہاتھ والوں کا ذکر قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی طرح سورت الحاقہ کی آیات 25-27 میں بھی آتا ہے کہ اور جس کا عامال لامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال لامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میرا کام تمام کر چکی ہوتی یہ تو ہے سور حاقہ کی آیات جو ہم پڑھیں گے بعد میں سور انشقاق آیات 10 تابارہ میں بیان کیا گیا پھر جس کا عامال لامہ اس کی پیٹ پیچھے سے دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں جھلسے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اور یہ سور انشقاق ہم پڑھ چکے ہیں حصہ دوم پارٹ ٹو میں آیت نمبر دس مَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے یہ آیت نمبر دس کا ترجمہ ہوا یہ تیسری گروہ کا ذکر آ رہا ہے سبقت لے جانے والوں سے مرا ہر دور میں ایمان قبول کرنے اور نیک عامال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے بہت اہم نقطہ ہے سبقت لے جانے والے کون مقربین بلند درجات والے ہر دور میں ایمان قبول کرنے اور نیک عامال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے قیامت کے جن سبقت لے جانے والوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ سبحانو طالعا کے عجر و انعامات کے حصول میں بھی دوسروں سے سبقت لے جائیں گے سبحان اللہ جو آج دنیا میں سبقت کر رہا ہے ایمان میں خیر میں نیکی میں کل وہ عجر و ثواب میں بھی دوسروں سے آگے ہوں گے سبقت لے جائیں گے اللہ ان سبقت لے جانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے لوگوں نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیستہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا سبحان اللہ ایمان لانے میں اول اور جب تقادہ ہو کہ اللہ کے احکام پر عمل کر وہ فوراں عمل کرتے تھے اور بندوں کے معاملات میں وہی سوچتے تھے جو اپنے لئے سوچتے تھے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لئے پسند کرتے تھے یہ ہوں گے اول اول کون جو اول پہنچ کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ آپ آئیں گے قیامت کے دن یہ مصد احمد کی روایت ہے اللہ انہی سابقون میں مسابقت کرنے والے سبقت کرنے والوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے آیت نمبر گیارہ اولائیک المقربون وہی اللہ کے مقرب ہیں اب یہ تیسرا گروہ ہے نا مقرب ان کا ذکر ہو رہا ہے انہی کا ذکر آگے چلے گا پھر بعد میں دائیں ہاتھ والوں کا پھر بائیں ہاتھ والوں کا بیان بعد میں آئے گا انشاءاللہ سبقت لے جانے والوں کی شان وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب ہوں گے یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہوں گے یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اعلی مقام و مرتبے پر ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ سبحانہ وتعالی سے جتنا قریب ہوگا اتنا عالی مقام و مرتبے کا حامل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اتا فرمائے اپنا دیدار اتا فرمائے اور مقربین میں شامل فرمائے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کے حصول کا طریقہ سوال ہے کہ اللہ کا قرب چاہیے تو کیسے حاصل کرے آئیے جواب لیتے ہیں تقوی اختیار کرنا یعنی گناہوں سے بچنا اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین کی اشاعت کے لئے جد و جہد کرنا جیسا کہ سورة المائدہ آیت 35 میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس سے پہنچنے اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کا قرب کیسے ملے گا گناہوں کو چھوڑا اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاد کرو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے تو اللہ کا قرب ملے گا اللہ ہم سب کو تقوی اور جہاد فی سبی اللہ کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر بارہ فی جنات النعیم نعمت والے باغات میں ہوں گے قیامت کے دن سبقت لے جانے والوں کا مقام وہ جنت النعیم بھی ہوں گے یعنی نعمت بھری جنت میں ہوں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے آیت نمبر تیرہ فلت من الاولین بہت بڑی جمعات پہلے لوگوں میں سے ہوگی آیت میں مذکور سبقت لے جانے والوں کی تعداد کا بیان سبقت لے جانے والوں کی بڑی تعداد اولین یعنی پہلے لوگوں میں سے ہوگی نیز اولین کے بارے میں مفسرین کرام کے تین اقوال ہیں بہت توجہ فرمائے گا اولین میں تین اقوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے زمانے تک ان میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی کیونکہ حضور کی امت آخری امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سبقت کرنے والے صحابے صحابے کرام رضی اللہ عنہم تابعین رحمت اللہ علیہم حضور کا دور پھر تابعین ان کے بعد پھر ان کے بعد تابعین صحابہ تابعین یہ مراد ہے یعنی اولین یہ ہیں ان میں سے زیادہ بڑی تعداد ہوگی سبقت لے جانے والوں کی نمبر تین ہم سب کے جس میں خوشخبری ہے ہر دور میں ایمان قبول کرنے اور نیک آمال اختیار کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے ہر دور میں جو ہیں فتنے ہوں گے مغلوبیت کا معاملہ ہوگا ایسے دور میں جو اول اول آگے بڑھ کر دین قبول کرے اور دین کے تقادوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھے سبقت لے جائے وہ ہے جو اولین قرار پائیں گے تو جو مقربین ہیں ان میں ایک بڑی تعداد اولین کے ہوگی اور اولین کے بارے میں تین اقوال اور آرہ مفسرین کے ہمارے سامنے آگے آیت نمبر چودہ وَقَلِيلُم مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے بعد کے لوگوں میں سے آیت میں مذکور سبقت لے جانے والوں کی تعداد کا مزید بیان سبقت لے جانے والوں کی تھوڑی تعداد آخرین یعنی بعد کے لوگوں میں سے ہوگی آخرین کے بارے میں مفسرین کرام کے تین اقوال ہیں یہاں بھی تین اقوال ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایمان لانے والے یہ ایک برات آخرین یہ ہیں ان میں سے بھی ہوں گے مقرب نمبر دو صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین و تبتابین رحمت اللہ علیہم کے بعد ایمان لانے والے ان تین ادوار کے بعد ایمان لانے والے یہ آخرین ان میں سے بھی کچھ ہوں گے جو مقربین میں شامل ہوں گے نمبر تین ہر دور میں سابقون کے بعد ایمان قبول کرنے اور نیک عمال اختیار کرنے والے تو سابقون میں وہ بھی شامل ہوں گے کہ جو سابقون کے بعد ایمان لانے والے اور نیک عمال اختیار کرنے والے ہوں گے ان میں سے بھی تھوڑے مقربین میں شامل ہوں گے تو اب ایک تسلیح ہو گئی ہم اور آپ بھی چاہیں تو ایمان اور اس کے تقاط و برابل کرنے میں اور محنت کریں اور محنت کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں مقربین میں شامل فرما دیں آیت مبر پندرہ اب یہ جو مقربین ہیں ان کی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے اونچے تختوں پر آگے جملہ اگلی آیت میں مکمل ہوگا سبقت لے جانے والوں کی جنتوں کا ذکر سبقت لے جانے والوں کی جنتوں کا ذکر آیات پندرہ تا چھبیس میں کیا گیا ہے اب جو آیات ہم سمجھ رہے ہیں آیت میں مذکور جنت النعیم کی نعمت کا ذکر آیت میں جنت النعیم کے تختوں کا بیان کیا گیا ہے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے اونچے ہوں گے سبحان اللہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت اور بلند مقام پر ہوں گے ہر جنتی بادشاہ ہوگا اور یہ مقربین کی جنت کا بیان تو اس سونے کا عالم جو جنت میں ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے ان تختوں کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے شوق ہم سب کو دلایا ہے آیت نمبر سولہ متقیئین علیہ متقابلین تقیئے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت النعیم میں سبقت لے جانے والوں کی شان کا میان وہ تختوں پر تقیئے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی سبقت لے جانے والے نہایت آرام اتمنان اور باہمی محبت اور دوستی کے ساتھ آپس میں ملاقاتیں کریں گے آمنے سامنے ہوں گے یعنی ایسی محفل کے کوئی کسی کے طرح پیٹھ نہیں کر رہا ہوگا اتمنان سے ریلیکس محول میں ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے گب شب بھی چل رہی ہوگی آگے اور بھی بیان آ رہا ہے آیت نمبر سطرہ یتوف علیہم ویلدانم مخلدون ان کے آس پاس ایسے خدمتگار لڑکے گھومتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ آیت نمبر سطرہ کا ترجمہ سبقت کرنے والوں کی خدمتگاروں کی کیفیت کا بیان وہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے یعنی جنت میں خدمتگار لڑکے بوڑے نہ ہوں گے نہ ان کے خد و خال اور قد و قامت میں کوئی تغیر ہوگا بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت پر رہیں گے جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں تو خدمتگار لڑکے ہوں گے ہمیشہ لڑکے رہیں گے خوبصورت ہوں گے وہ خوبصورت کتنے ہوں گے اگلا جملہ سنیے سورت تور آیت نمبر چوبیس میں ہے کہ وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں سورت تور کا مطالح ہم کر چکے ہیں الحمدللہ اور سورت دہر آیت نمبر امنس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کرو گے خوبصورت موتی سبحان اللہ اتنے خوبصورت یہ خوبصورت لڑکے ہوں گے سورے دہر ہم کچھ عرصے میں پڑھیں گے اسی تیسے پارٹ میں انشاءاللہ جب خدمتگار لڑکے اتنے خوبصورت ہوں گے تو جنت والوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے مانگے اللہ سے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما آیت امر 18 بِأَكْوَابِن وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِم مِمَّعِينَ گلاس اور جگ اور بہتی شراب کے بھرے ہوئے پیالے لے کر خدمتگار لڑکے کیا کر رہے ہوں گے کیا خدمت ہو رہی آئی پڑھتے ہیں آگے اہلِ جنت کی توازو کا بیان ان کے خاطر مدارات ہوگی ان کے ساتھ ویلکم کا معاملہ ہوگا اور ان کو کھلایا پھلایا جائے گا توازو خدمتگار لڑکے اہلِ جنت کو شراب کے بھرے ہوئے پیالے پیش کریں گے نیز آیت میں گلاس جگ اور پیالوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت ہوں گے سبحان اللہ اور وہ جنت کے پیارے اور جنت کے جگ سبحان اللہ کیا ان کا عالم ہوگا خوبصورتی کم تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کی شراب کی خوبی کا بیان جنت کی شراب بہتی نہر کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگی نہ کہ دنیا کی شراب جو کہ انگوروں یا دوسری چیزوں کو سڑا کر بنائی جاتی ہے دنیا میں شراب تو حرام ہے ہے نا اور وہ انگور وغیرہ دیگر چیزوں کو سڑا کر تیار ہوتی ہے استغفراللہ جنت کی شراب اول تو پاکیزہ سبحان اللہ اس کی ہوں گی نہریں سبحان اللہ اور بہتی نہر کی صورت میں اللہ عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہوگی وہ شراب سبحان اللہ یہ جنت کی شراب کا ذکر آیت نمبر انیس لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے جنت کی شراب جنت کی شراب پینے سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ اہل جنت کے ہوش اڑیں گے قرآن حکیم میں دیکھر مقامات پر بھی اس شراب کی صفات کا بیان ہے جنت کی شراب سورہ صفات آیات پہتالیس تا سہتالیس پر بیان کیا گیا ہے کہ ان پر جاری شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا سفید رنگ کی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی ضرر کہتے ہیں نقصان کو تو جنت میں تو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہوگی نہ عقل معوف ہوگی نہ کوئی آلفال بکواس کرے گا نہ کوئی غلط بات زبان پر آئے گی نہ کوئی تکلیف اور نقصان پہنچے گا جنت تو سلامتی ہی سلامتی کا مقام ہے اور سورہ صفات کا حوالہ دیا گیا سورہ صفات ہم حصہ اول میں الحمدللہ پڑ چکے ہیں دنیا کے شراب میں موجود نقصانہ دنیا کے شراب شدید بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے پینے سے سر میں درد اور الٹیاں آتی ہیں عقل میں فطور آ جاتا ہے انسان پاغل تک بھی ہو جاتا ہے بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے اور شراب پینے والا ناشائستہ اور نازیبہ باتے کرتا ہے اور بعض دفعہ ناشائستہ حرکات اور گناہ کے کام بھی کر بیٹھتا ہے گندے کام بے حیائی فہاشی تک کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ دنیا یہ شراب کے نقصانات سالی دنیا کو پتا ہے اسی لئے اس کو ام الخبائس بھی کہا گیا ہے تمام برائیوں کی جڑ و بنیاد کیا ہے وہ شراب ہمارے دین نے اس کو حرام قرار دیا آیت نمبر بیس وفاقیہتی مما یتخیرون اور پھل لے کر جو پسند کریں گے اہل جنت کی خاطر توازوں کا مزید بیان خدمتگار لڑکے اہل جنت کو وہ پھل پیش کریں گے جو اہل جنت چاہیں گے اس بات کا ذکر سورة الزخرف کی آیت 73 میں بھی آتا ہے کہ تمہاری لی وہاں بہت سے پھل ہیں ان میں سے تم کھاؤگے اللہ اکبر اور وہ خدمتگار لیے پھرتے ہوں گے جتنا چاہیں گے جب چاہیں گے ہم کھائیں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں یہ نعمتیں اتا فرمائے سورة الزخرف کا مطالب ہی ہم پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ آیت امرکس وَلَحْمِ طَيْرِم مِمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت لے کر جو ان کا دل چاہے اہل جنت کی مزید خاطر توازوں کا بیان جی مزا رہے لفت فارع نہیں ہے آپ کو اللہ ہم سب کو شوق اتا فرمائے خدمتگاہ لڑکے اہل جنت کو پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جس کی اہل جنت خواہش کریں گے اس بات کا ذکر سورة الثور کی آیت نمبر بائیس میں بھی آتا ہے کہ اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے سورة الثور میں ذکر آ چکا ہے اور سورة الثور کا مطالب ہی ہم پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ علمی بات پرندوں کا گوشت لذت غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے چوپائیوں کے گوشت سے اعلا اور امدہ ہوتا ہے لہذا بالخصوص پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا اب بٹیر تو ویسے بھی بہت مہنگے ملتے ہیں ہاں اتنے ہم نے سنا ہے نا جی تو پرندوں کے گوشت میں لذت نیٹریشن غذائیت اور قوت زیادہ ہوتی ہے چوپائیوں کے بکرے وغیرہ کے گوشت کے مقابلے میں تو خاص یہاں پر پرندوں کے گوشت کا بھی ذکر کیا گیا اور احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے پرندہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خواہش ہو رہی ہے بس ادھر خواہش کی ادھر وہ روست ہوگا روارے سامنے ہوگا سبحان اللہ آرڈر پلیز بھی نہیں کرنا پڑے گا جنت جنت ہے جس کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے آیت نمبر بائیس وحور النعین اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی یہ ہوروں کا ذکر سورہ رحمان میں بھی آ چکا ہے آیت میں مذکور جنت النعیم کی مزید نعمت کا ذکر نعمت والی جنت میں کیا ہے سبقت لے جانے والوں کے لئے جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی یہ ہوروں کا ذکر سورہ رحمان میں آ چکا ہے آیت نمبر تیس ایسی جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں ہوروں کی خوبصورتی ہوروں کی خوبصورتی کو مثال دے کر وعدے کیا گیا ہے کہ وہ موتی کی طرح خوبصورت ہوں گی نیس قیمتی موتیوں کی طرح چھپا کر رکھی گئی ہوں گی سبحان اللہ دولت کو پیسے روپے کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں نا قیمتی ہے موتی اور زیادہ قیمتی تو چھپا کر رکھا جاتا ہے یہ ہورے بھی چھپا کر رکھی گئیں یہ قیمتی ہیں دنیا میں بھی اللہ چاہتا ہے عورت پردے میں رہے وہ قیمتی ہے دنیا میں بھی اللہ چاہتا ہے عورت پردے میں رہے قیمتی ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے سورہ سوافات آیت نمبر انچاس میں بھی ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں سبحان اللہ یہ سورہ سوافات ہم پڑھ چکے ہیں شتر مرک کا انڈا اس کو ریت میں رکھا جاتا ہے اور اس کی بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں تو وہ انڈے جب وہ ریت کے اندر ہوتے ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی کہنا چاہیے کہ پروٹیکشن رہتی ہے موتی بھی سی پی کے اندر ہو پروٹیکشن رہتی ہے خاتون بھی پردے میں رہے تو حفاظت رہتی ہے اور جنت کے اندر جو ہورے ہیں ان کو بھی اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے جیسے کہ موتیوں کو حفاظت میں رکھا جاتا ہے سبحان اللہ عملی پہلو ذکر کر چکا ہوں قیمتی اور خوبصورت چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے انسان کی قدر و قیمت اور خوبصورتی اس کی پاکیزہ سیرت و کردار ہے جس کے حفاظت شرب و حیاء اور سطر و حجاب یعنی پردے کے احکامات سے ہوتی ہے مردوں کے لئے لباس کی تعلیم ہے عورتوں کے لئے بھی پردے کے لباس کی تعلیم ہے حیاء کی حفاظت ہوگی یہ اصل زیور ہے انسان کے لئے حیاء کی حفاظت ہوگی تو یہ ایمان کی حفاظت کا باعث بننے والی بات ہوگی اہمیت کردار کی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے آیت نمبر چوبیس جزائم بما کانو یعملون یہ بدلہ ہوگا انہیں ایک عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے جنت نعیم اور اس کی نعمت سبقت لے جانے والوں کو ملنے کی وجہ کیوں آتا ہوں گی اللہ فرما رہا ہے یہ بدلہ ہوگا انہیں ایک عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے یا اللہ کی شان کریمی وہ فرمائے گا تمہارے عامال کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت عطا فرمائی آیت نمبر پچیس لا يسمعون فیہا لغو ولا تأثیما وہ اس میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ کوئی گناہ کی بات یہ آیت نمبر پچیس کا ترجمہ سبقت لے جانے والوں کی جنت و نعیم کے محول کا بیان وہاں وہ اہل جنت نہ کوئی بیکار بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے بیکار بات سے مراد ہے ایسی بات جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ نہ کوئی فائدہ نہ ہی بظاہر کوئی نقصان یعنی جنت میں وہ کوئی ایسی بات نہ سنیں گے جو اہل جنت کی طبیعت پر گرہ گزریں اور گناہ کی بات سے مراد ہے ایسی بات جو نافرمانی پر مبنی ہو مثلاً بےہودگی جھوٹ غیبت چغلی بہتان گالی مکرو فریب یعنی دھوکہ ہیرہ پھیری بے وقوع بنانے کی بات اور تنز وغیرہ جیسی باتیں ایسی کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہوگی ایسی کوئی غلط باتیں جنت میں نہیں ہوں گی اللہ اکبر اتنا پاکیزہ محول وہاں کا ہوگا مگر ایک بات ہوگی جنت و نعی میں سنی جانے والی باتوں کا بیان پہلے دیکھا ہے وہ غلط بات نہیں سنیں گے اب تو کونسی باتیں سنیں گے اس کر سکر سبقت لے جانے والے جنت و نعی میں بیکار اور گناہ کی باتوں کی بجائے سلامتی ہی سلامتی کی بات سنیں گے جس میں خیر ہی خیر ہوگا فائدہ ہی فائدہ ہوگا کوئی بیکار گناہ کی نافرمانی کی اور نقصان پہچانے والی بات نہیں ہوگی سلامتی والی بات سے مراد اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے جب ملاقات ہوگی تو سلام کہیں گے ایک مراد تو یہ ہے فرشنے بھی ان کی حق میں سلامتی کی دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے بھی ان پر سلامتی نازل ہوگی اور سلام بھیجا جائے گا سوری آسین کے الفاظ سقوی آدھوں گے سلام قولم رب الرحیم رب الرحیم ان کو سلام کہے گا جیسے کہ قرآن حکیم متعدد جگہوں پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے مثلا سورة زمر کی آیت بہتی ہتر ہے سورہ یاسین کی آیت امبر اٹھامن سورہ احضاب کی آیت امبر چمالیس سورہ قوف کی آیت امبر چوتیس سورہ نحل کی آیت امبر بتیس سورہ رات کی آیت امبر چوبیس سورہ ابراہیم کی آیت امبر تئیس وغیرہ اللہ اکبر اتنے سارے مقامات پر جنت میں سلام کیے جانے کا تذکرہ ہوا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی آپس میں جو بات بھی کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی اور سلامتی پر مشتمل ہوگی کوئی گناہ کوئی نقصان کی بات قطعن نہیں ہوگی ہر بات خیرخواہی والی اور سلامتی والی ہوگی اس لئے کہ جنت کو دار السلام بھی کہا گیا وہ سلامتی کا گھر ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ کے لئے کلاس میں سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ